اس ایوان سے جو گزبیٹھی ہیں ان کے لیے ہم جو رول ادا کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا اور پاکستان کی قوم دیکھئے ہیں آزمائشوں کو سمجھتے نہیں اور آخرت سے دور رہتے ہیں جو حق اور سچ کے دلیور ہوتے ہیں وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں کہ کون جیت رہے ہیں کون ہار رہے ہیں وہ ہمیشہ حق اور سچ کے علم کو اٹھاتے ہیں اور یہی خان صاحب کی خاصیت ہے جو پوری قوم نے آٹھ فروری کو ایک نئی تاریخ رکم کی ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ ایز اکیم کام کر رہے ہیں پاٹی ہماری تاریخ انصاف ہے اور یہ وقتی آزمائش ہے انشاءاللہ اسے نکلیں گے اللہ انشاءاللہ سب بتائیے کہ سبسکم ہو رہے ہیں سبسکم ہو رہے ہیں سبسکم ہو رہے ہیں کیا کہیں کتنی مشکلات ہو گی سبسکم ہے آپ نے آپ کے شکریہ تمام تاریخ رب اور رب کی محبوب کی ہے دیکھیں جی اللہ موقع دیتا ہے آپ کو اللہ آزماتا ہے ہار میں بھی اور جیتے ہیں اصل چیز ہے حسینیت کا علم اٹھانا حق اور سچ کا دائی بننا کسی کے آگے سر نہ جھکانا اور دنیا ویسی آزمائش ہے تو جہاں تک بات ہے پرانے پریزیڈنٹ کی یا آنے والے پریزیڈنٹ کی اس سے ہم نکلے ہوئے ہیں اصل چیز کیا ہے اس ریاست کی افاظت اس ریاست کی نسبت جو لا علیہ اللہ سے جڑی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مختار پاکستان جس کی عوام کی عزت سر آنکھوں پہ ہو اور پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی کوئی تزدیل نہ کر سکے میرے فیصلے اغیار نہ کر سکے یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے خان اور پوری ٹیم جڑی دیا انشاءاللہ 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 یہ چھ ماہ پوری کرنے بڑی باگ اصل یہ جو پاشیت اور پر ایشیوز کا ثابت آیا ہے اس پر پیپلز پارٹی اور سبلیگ ملک کے ساتھ آپ ملک کے آگے بڑھنے کے تیار ہیں جو عوام کو ایشیوز کا ثابت آیا ہے اس پر پاکستان کے لیے عوام کے لیے ہم ہر لیول پر جانے کے لیے تیار ہیں لیکن جو پاکستانی قوم کے دشمنوں جو پاکستان کے بنیادوں کے دشمنوں جو میری عزت اور ناموس کے سعودے کریں جو قوم کو لوٹیں یتیم و ناداروں مسکینوں کا مال کھائیں کیا آپ کے گھر سے چوری ہو آپ کی بہن کا دہیج کوئی لے جائے آپ کی بڑی ماں کا کوئی حق چھیل لے آپ کیا اس کے ساتھ بیٹھیں گے یہی ہماری سوچ ہے کہ ہم بیٹھیں گے سب کے ساتھ لیکن وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اغیار کے شعروں پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جا سکتا ہے نہ ان سے باقی ہے عارف علوی صاحب کی بہت عزت ہے اعترام ہے اور ان کے لیے نیک تمنع ہے آزمائشوں کو سمجھتے نہیں اور آخرت سے دور رہتے ہیں جو حق اور سچ کے چلیور ہوتے ہیں وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں کہ کون جیت رہے کون ہار رہے وہ ہمیں شاہد اور سچ کے علم کو اٹھاتے ہیں اور یہی خان صاحب کی خاصیت ہے یہ پوری قوم نے آٹھ فروری کو ایک نئی تاریخ رکم کی ہے تو انشاءاللہ اس ایوان سے جو گزبیٹھی ہیں ان کے لیے ہم جو رول ادا کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا اور پاکستان کی قوم کے پیچھے دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ ایز اکیم کام کر رہے ہیں پاٹی ہماری تحریکن صاف ہے اور یہ وقتی آزمائش ہے انشاءاللہ اسے نکلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں جی اللہ موقع دیتا ہے آپ کو اللہ آزمائتا ہے ہار میں بھی اور جیتے ہیں اصل چیز ہے حسینیت کا علم اٹھانا حق اور سچ کا دائی بننا کسی کے آگے سر نہ جھکانا اور دنیا ویسی آزمائش ہے تو جہاں تک بات ہے پرانے پریزرینڈ کی یا آنے والے پریزرینڈ کی اس سے ہم نکلے ہوئے ہیں اصل چیز کیا ہے اس ریاست کی افاظت اس ریاست کی نسبت جو لا علاہ اللہ سے جوڑی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مختار پاکستان جس کی عوام کی عزت سر آنکھوں پہ ہو اور پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی کوئی تزدیل نہ کر سکے میرے فیصلے اغیار نہ کر سکے یہ وہ مقصد ہے جس کے لئے خان اور پوری ٹیم جڑی ہوئے الحمدلی انشاءاللہ 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 یہ چھے ماہ پوری کرنے بڑی بات ہے اصل یہ جو پاشیت اور پر ایشیوز کا ثابت آیا ہے اس پر پیپل سپارٹی اور سبلیگ بھوم کے ساتھ آپ مل کے آگے بڑھنے کے تیار ہیں جو عوام کو ایشیوز کا ثابت آیا ہے اس پر دے گئے پاکستان کے لئے عوام کے لئے ہم ہر لیول پر جانے کے لئے تیار ہیں لیکن جو پاکستانی قوم کے دشمن ہو جو پاکستان کے بنیادوں کے دشمن ہو جو میری عزت اور ناموز کے سعودے کریں جو قوم کو لوٹیں یتیم و ناداروں مسکینوں کا مال کھائیں کیا آپ کے گھر سے چوری ہو آپ کی بہن کا دہیج کو ہی لے جائے آپ کی بڑی ماہ کا کوئی حق چھیل لے آپ کیا اس کے ساتھ بیٹھیں گے یہی ہماری سوچ ہے کہ ہم بیٹھیں گے سب کے ساتھ لیکن وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اغیار کے شعروں پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جا سکتا ہے نہ ان سے باقی ہے عارف علوی صاحب کی بہت عزت ہے اعترام ہے اور ان کے لئے نیک تمنائے ہیں آزمائشوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور آخرت سے دور رہتے ہیں جو حق اور سچ کے بلیور ہوتے ہیں وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں کہ کون جیت رہے ہیں کون ہار رہے ہیں وہ ہمیشہ حق اور سچ کے علم کو اٹھاتے ہیں اور یہی خان صاحب کی خاصیت ہے جو پوری قوم نے آٹھ فروری کو ایک نئی تاریخ رکم کی ہے تو انشاءاللہ اس ایوان سے جو گزبیٹھی ہیں ان کے لئے ہم جو رول ادا کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا اور پاکستان کی قوم پیچھے دیکھیں الحمدللہ ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ ایز اکیم کام کر رہے ہیں پارٹی ہماری تحریکن صاف ہے اور یہ وقتی آزمائش ہیں انشاءاللہ اس سے نکلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب بتائیے سب سے مورے کیا کہیں کتنی مشکلات ہوئی تمام تحریف رب و ربی محبوب کی ہیں دیکھیں جی اللہ موقع دیتا ہے آپ کو اللہ عزماتا ہے ہار میں بھی اور جیت نہیں دیتا اصل چیز ہے حسینیت کا علم اٹھانا حق اور سچ کا دائی بننا کسی کے آگے سر نہ جھکانا اور دنیا ویسی آزمائش ہے تو جہاں تک بات ہے پرانے پریزیڈنٹ کی یا آنے والے پریزیڈنٹ کی اس سے ہم نکلے ہوئیں اصل چیز کیا ہے اس ریاست کی حفاظت اس ریاست کی نسبت جو لا الہ الا اللہ سے جڑی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مختار پاکستان جس کی عوام کی عزت سر آنکھوں پہ ہو اور پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی کوئی تصدیل نہ کر سکے میرے فیصلے اغیار نہ کر سکے یہ وہ مقصد ہے جس کے لئے خان اور پوری ٹیم جڑی ہوئی الحمدلہ انشاءاللہ 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 یہ چھے ماہ پوری کرنے بڑی بات اثر یہ جو پاشیت اور پر ایشیوز کا سامن آیا اس پر پیپل سپارٹیوں سبلیگ بھوم کے ساتھ آپ مل کے آگے بڑھنے کے تیار ہیں جو عوام کو ایشیوز کا سامن آیا اس پر پاکستان کے لئے عوام کے لئے ہم ہر لیول پر جانے کے لئے تیار ہیں لیکن جو پاکستانی قوم کے دشمن ہو جو پاکستان کے بنیادوں کے دشمن ہو جو میری عزت اور ناموس کے سعودے کریں جو قوم کو لوٹیں یتیم و نادار و مسکینوں کا مال کھائیں کیا آپ کے گھر سے چوری ہو آپ کی بہن کا دہیج کوئی لے جائے آپ کی بڑی ماں کا کوئی حق چھیل لے آپ کیا اس کے ساتھ بیٹھیں گے یہی ہماری سوچ ہے کہ ہم بیٹھیں گے سب کے ساتھ لیکن وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اغیار کے شعروں پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا جا سکتا ہے نہ ان سے باپنے ہمارے پلوی صاحب کی بہت عزت ہے اترام ہے اور ان کے لئے نیک تمنہ ہے اس ایوانس یہ جو گزبیٹی ہیں ان کے لئے ہم جو رول ادا کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا اور پاکستان کی قوم کے کچھ پوری دنیا اور پاکستان کی قوم کے کچھ